سورت الحدیث سورت میں رکاوٹ ہے وہ دنیا کی زندگی کی محبت اس کو ڈسکریج کرنا ہو یہ تمام کے تمام ٹاپکس اگر قرآن حکیم کی کسی صورت میں کور ہے تو وہ ایک ہی صورت ہے وہ صورت الحدیث ہے اور یہ صورت آپ دیکھیں اتنی لمبی صورت نہیں ہے لیکن اس کے اندر یہ تمام مزامین کور ہے ٹوٹل ٢٩ آیات ہیں اس کی اور پار نمبر ستائیس کی آخری صورت ہے اور مجھے صحیح طرح یاد ہے جب 2008 کے اندر میں نے اپنے قریبی دوستوں کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا مسجد میں شاہ کی نماز کے بعد میرے دو تین ساتھی ساتھ بیٹھ جائے کرتے تھے تو میں نے اسی صورت کے ساتھ اس کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آغاز کیا تھا اور آج جب یہ صورت ہم کور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی مزامین کی گہرائی اور اتنی ورسٹائل اور کوئی صورت نہیں ہے لہذا یہ متقاضی ہے کہ ہم اسے ایک نشست کے اندر کور کریں میری کوشش ہوگی کہ اسے ٹائملی کور کر لیا جائیں اور جہاں پہ کچھ کرٹیکل بحثیں ہیں جو میں آل لیڈی کور کر چکا ہوں میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف اشارتاً کروس ریفرنسیز اپنی لیکچرز کے دے دوں گا الحدید عربی زبان کے اندر کہتے ہیں لوہے کو آئرن کو اور انگلیش کے اندر اس کے لیے جو کیمسٹری میں یعنی سیمبل یوز ہوتا ہے ایف ای اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو پیریارڈک ٹیبل ہے اس کے اندر آئرن کا جو اٹومک نمبر ہے وہ ٹونٹی سکس ہے یعنی جو پیریارڈک ٹیبل کیمسٹری کا اب دو تین سال پہلے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو اس کے میسنگ ایلیمنٹس تھے چند ایک ہی رہ گئے ہیں اس میں اگر آپ چلے جائیں نا جو کیمسٹری میں بھی جن لوگوں نے ایف ایسی کی ہوئی ہے یہ میٹرک بھی سائنس کے ساتھ تو اس میں آپ ایف ای دیکھیں ویسے بھی آپ گوگل پہ جا کے لکھیں پیریارڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس تو وہ پیریارڈک ٹیبل کیمسٹری کا آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں جو اس کا اٹومک نمبر ہے نا لوہے کا ایف ای کا وہ ٹونٹی سکس ہے اور حدید جو لفظ ہے نا عربی زبان میں لوہا اس کے جو حروف ابجد ہیں نا وہ بھی ٹونٹی سکس بنتے ہیں ایک بہت بڑا زندہ موٹز ہے آپ پتہ نا نومیریکل ویلیوز دی گئی ہیں عربی کے آلفابیٹس کو یعنی جو علف ہے اس کو ایک ویلیو دی گئی ہے اسی طریقے سے آگے چلتے چلتے اور حروف ابجد یہ کہلاتے ہیں اسی کی بنیاد پہ وہ سیونٹی سکس بھی لوگ لکھتے ہیں بسم اللہ کے حروف ابجد جو ہیں محمد کے حروف جو ابجد ہیں وہ نائٹی ٹو بنتے ہیں اللہ کے لفظ کے سکٹی سکس بنتے ہیں تو یعنی یہ ایک لعدہ سے لینگویج ہے میں اس کے پر کئی دفعہ بول چکا ہوں اس کے تعویزات لکھنا حرام ہے لیکن یہ جو نیومیریکل ویلیوز کی ایک زبان ہے جیسے انگلیش ایک زبان ہے میتمیٹکس تو خیر اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ ہے اسی طریقے سے باقی جتنی بھی زبانیں ہیں اس طرح یہ بھی ایک زبان کی فارم ہے یعنی کوڈ ورڈز کے طور پر تو حروف ابجد جو ہیں وہ حدید کے ٹوانٹی سکس بنتے ہیں اور اس کا اٹومک نمبر بھی پیرارڈک ٹیبل میں ٹوانٹی سکس ہے اچھا مزید حیران کن بات الحدید یعنی خاص کر کے لوہے کو دی آئرن جو اس صورت کا نام ہے اس کے روف ابجد بنتے ہیں ففٹی سیون اور قرآن حکیم میں اس صورت کا نمبر بھی ففٹی سیون ہے یہ دو ایک ایسے موڑزات ہیں قرآن حکیم کے ظاہر ہے قرآن پاک کے موڑزات ہر زمانے کے اعتبار سے ڈیفرنٹ دیکھے سے نمودار ہوں گے اب یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کو تو آئیڈیا نہیں تھا ان کے زمانے میں تو پریارڈک ٹیبل نہیں تھا اور ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ آئرن کا جو آٹومک نمبر ہے وہ جب دریافت ہوگا وہ ٹوانٹی سکس نکلے گا اور حدید کے جو حروفیں افجد ہیں وہ بھی ٹوانٹی سکس بنیں گے یہ تو اب کی پچھلے ایک ڈیڑھ سو سال کی ساری گیم ہے تو یہ قرآن حکیم کا وہ زندہ موڑزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے اندر ریویل کیا ہے تاکہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن حکیم میں خاص انٹرس موجود ہو ادر وائز تو یہ ایک پرانی کتاب کے طور پر لوگ اسے پڑھ رہے ہوں گے تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی صورت الحدید کے حوالے سے باقی اس کے اوپر بڑی اچھی ایک ورکنگ کی ہوئی ہے حارون یایا ترکی کے سکولر ہیں ادنان اخترم کا نام ہے انہوں نے اپنا کلمی نام رکھا ہوا ہے حارون یایا حارون یایا ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ بھی ہے ان کی یوٹیوب کے اوپر درجنوں ویڈیوز ہیں نیشنل جورافی کی جو سینٹیفک فیکٹس ہیں ڈسکوری چینل کے اس کے ذریعے انہوں نے انگلیش میں بھی ٹرکیش لینگویج کے اندر بھی اور کئی ایک ان کی ویڈیوز اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں قرآن کے سائنسی موجزات اگر آپ لکھیں نا یا آپ لکھیں میریکلز آف قرآن انگلیش کے اندر تو آپ کو وہ انگلیش میں بھی ویڈیو کھل کے سامنے آ جائے گی اسی طریقے سے وہ ٹرکیش لینگویج میں بھی آ جائے گی اور اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ جائے گی وہ ویڈیو دیکھنے والی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ ٹروت الحدید کے حوالے سے ریویل کیا ہوا ہے اور دوسری اہم بات قرآن حکیم میں سورة الحدید کے حوالے سے اللہ تعالی نے ڈسکیشن کیا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہہ اتار ہے اب یہ بڑی حیران کن بات ہے اس پہ بھی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوہے کی کمپوزیشن ہے نا اس کے لیے میلینز آف سینٹی گریٹ کا ٹیمپریچر چاہیے جو اس ارث کے اوپر پوسیبل نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں یہ الادہ سے کسی سٹار کے اوپر جہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز تھا شہاب ساکم کی فارم میں میٹرائیڈز کی فارم میں زمین کی سرفیس کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی تھی یعنی ملینز آف ایئرز پہلے اور وہ جو ہے نا راکس پھر یعنی زمین کے اندر دھنس گئیں اور لوہا جو ہے وہ اس زمین کے اوپر پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی ادر پلینٹ سے یا سٹار سے اس کے اوپر آیا ہے اور قرآن حکیم میں آپ دیکھیں گے آج الفاظ بھی آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ لوہا اتارا ہے لوہا پیدا نہیں کیا پیدا تو کیا ہوئے اس نے کلییشن ایکس نہیں لو کیوئی ہے عدم ماں سے وجود لیکن یہ جو سینٹیفک فیکٹ ہے وہ بھی اس دور کے اندر ہمارے سامنے کھل کے آیا ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کو باتیں نہیں بتاتی میں بزرگوں کا ذکر بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ بزرگوں کو ہوا نہ بنائیں بزرگوں پہ کئی ایک ٹرث ایسے ریویل نہیں ہوئے تھے جو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ریویل کی ہیں ہمیں یعنی نبی الاسلام کا مبارک زمانہ دور ہونے کا ایک ایڈوانٹیج بھی دے دیا کہ ہمیں اور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کیا ہے کہ سینٹیفک فیکٹس کے ذریعے قرآن حکیم کی حکانیت کھل کے ہمارے سامنے آ لئے الحمدللہ